کیا پڑھ رہے تھے وہ تو ہم کو معلوم ہونی چاہیے اور مارفولوجی آف انجیو اسپرمیک پلانٹ میں ہم نے روت پوری پڑھ لی ہے اس کے بعد ہمارے اسے میں اسٹم ہے اسٹم کے بعد ہمارے اسے میں لیف ہے لیف کے بعد ہمارے اسے میں فلار ہے اور فلار کے بعد ہمارے اسے میں بیٹا فروٹ ہے اور فروٹ کے بعد ہمارے اسے میں ہے سید دیکھئے میں ایزا ٹیچر تم سے تھوڑا جیدہ ایکسپیرینس ہو کر کہ تم سے ریکوست کر رہا ہوں میں تھوڑا سا ایکسپیرینس دوں اور میں تم سے ریکوست ہی کر سکتا ہوں اور ریکوست یہ ہے کہ میرے پڑھانے سے آپ کا سیلیکشن نہیں ہوتا کسی بھی ٹیچر کسی بھی کوچنگ کے پڑھانے سے سیلیکشن نہیں ہوتا یہ دماغ سے ہٹا دو سیلیکشن تب ہی ہوگا جب آپ پڑھیں گے خود اور آپ کی پڑھائی میں ہم آپ کو سپورٹ کرنے آئے ہمیں آپ ہنڈیڈ پٹسن مت یوز کریے نائنٹی نائن پٹسن آپ اپنے آپ کو یوز کریے ون پٹسن مجھے یوز کریے اور یہ بات یہ کہتی ہے کہ جب میں آپ سے بولوں کہ پوچھوں گا اسے بہت سیریس لیجئے اور پورا چپٹر ریوائز کر کے آئیے ایسے کی جیسے کل اقزام دینا ہے اور اگر یہ پانچ مہینے آپ کر گئے دوست تو تمہیں میں بتا رہا ہوں کہ تم کو لگے گا کہ بائیلو جی کا پیپر انسی آٹی کے باہر سے نہیں آتا اگر جن کو آتا ہی نہیں ہے ان کے لئے تو سب کچھ انسی آٹی کے باہر ہی ہے اسی پیپر میں جس میں لوگوں نے تین سو ساٹھ میں سے تین سو ساٹھ اٹین کیے ہیں اسی پیپر میں کچھ لوگوں نے دس کوششن بھی صحیح نہیں کیے اور انہوں نے بھی انسی آٹی پڑھی اور دوسری نے بھی انسی آٹی پڑھی اس کا مطلب ہے ایک انسی آٹی کو اپنے ساتھ کیری نہیں کر پایا اور ایک انسی آٹی کو اپنے ساتھ کیری کر پایا ٹیچر وہی ہے کلاسز وہی ہیں کوچنگ وہی ہے ایک نے تین سو ساٹھ میں سے تین سو ساٹھ گین کیے اور ایک نے تین سو ساٹھ میں سے دس نمبر بھی نہیں گین کیے میں آج پھر سے آپ سے ریکس کر کے پوچھ لے رہا ہوں کیا یہ والے سیسن پوچھنے والے سیسن میں کروں کی نہ کروں پکا ہے لیکن اس میں میرا اکیلے کا برول نہیں ہے اگر میں ایسے سٹیسفائی نہیں ہوں گا تم لوگ سانتی سے بیٹھ رہا ہوگے تو ماملہ بگڑ جائے گا اور یقین مانئے جب ہم لوگ کا سیلیکشن ہوا دو ازار دو دو ازار تین میں جب ہم پڑھ رہے تھے تب ماحول کا کا دیوگا کچھ اور تھا تیچر پوچھتے بہت تھے تو ہمیں ڈر تھا کہ ہمیں پڑھ کے آنا ہے تو ہم پڑھنے پہ بہت ورک کرتے تھے بجائے تیچر پڑھانے کے پوچھتے بہت تھے اور اس طریقے سے ہم پڑھتے گئے اور بار بار چیزیں ریوائز کرتے گئے آج تیچر پڑھاتے جادہ ہیں اور ایزی کرتے جاتے ہیں آپ کے لئے اور آپ ان چیزوں کو بھولتے بہت ہو تو بیٹا یہ رول بنا کے لکھ لو جہاں پر بھی تم پڑھ رہے ہو there is a 1% role role of the coaching and teacher کے وال اور کے وال coaching اور teacher کا کے وال آپ کے selection میں 1% role ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ studies کہہ رہے ہیں foreign میں جتنی بھی studies ہیں بولتے ہیں آپ کے career میں وہاں پر coaching نہیں بولتے ہیں آپ کے career میں کسی بھی institute کسی بھی teacher کا role 1% ہے and 99% it's you نینیان میں پرست رول آپ ہی کا ہے اور میں کتنا بھی تم لگا لوں کتنا بھی اچھا پڑھا لوں اگر تم نہیں پڑھنا چاہو گے تو تمہارا selection کبھی نہیں ہوگا ہم لوگ کی بہت synerجسٹک بیٹا relationship ہونے چاہیے میں آپ کو پڑھاؤں آپ تیار کر کے بیٹھو میں پوچھوں آپ جواب دو پھر دیکھو کس طریقے کے ماحول پیدا ہوتے ہیں اور یہی classes کتنا energy اور کتنی زیادہ fruitful ہوتی ہیں انہی classes میں آپ کو بیٹھے میں مجھا آنے لگے گا ابھی آپ کو boring feel ہوتی ہے آپ کو مجھا آنے لگے گا چلو یار آج دیکھتے ہیں کیا پوچھ سکتے ہیں ایک بار آپ دو قدم آگے بڑھائیے میں دس قدم آگے بڑھاتا ہوں ہم لوگ مل کر کے کچھ نہ کچھ اتنا بڑھیا کرنے والے ہیں کہ ہم سے کوئی question چھوٹنے والا نہیں ہے آپ تیار ہیں پکا تو میں جیسا ہی chapter ختم ہوگا یہ پوچھنا جاری رکھوں گا اور آپ اگلے سٹیڈے کو پوری کوشش کریے گا animal kingdom کے بعد کی جتنی بھی چیزیں میں تمہیں پڑھا رہا ہوں تیار کریے گا کریں گے چلو بھائی تو مارفولوجی میں ہم لوگوں نے کتنی چیزیں پڑھنی ہیں چھ پولو پہلا کون root دوسرا پھر leaf پھر پھر fruit پھر 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 اور کیا باقی ہے stem leaf flower آج ہم آپ کو stem پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کل میں نے آپ کو seed پڑھایا تھا اور seed پڑھاتے وقت میں نے بتایا تھا seed کی label پر کتنے بیٹا axis کے دو پتاو کیا اسے embryonal axis بولے گے کیا یہ seed کے embryo میں present تھی embryonal axis کا یہ والا part epicotile کی hypocotile epicotile یہ والا part hypocotile تو پتاو embryonal axis کے کتنے part دو one is epicotile دوسرا hypocotile اچھا بتاو epicotile اور hypocotile میں epicotile کا terminal and it is known as splemial پھر سے بولو thank you very much اور hypocotile کا radical کل میں نے class یہی سے پڑھایا تھا کہ radical آگے چل کے کون سا system بنائے گا بولو کیا بنائے گا اور root system میں تین root پڑھائیں تھی یاد ہے بولو کون tap root system بولو کون fibrous root system اور adventitious root system dicot tap root system پکہ monocot اور بیٹا اس کے علاوہ کہیں سے بھی root رکھے تو advantage بھائیوں بہنوں آج ہمارے لئے stem ہے course میں stem کہ سر root تو آپ نے پڑھا دیا ہمیں stem بھی پڑھائیے یاد رکھنا stem is nothing but the ascending portion of the axis کونسی axis embryonal axis please دہاں سے سنیں embryonal axis کا descending part کیا ascending part اوپر چڑھتا ہوا part کی نیچے والا اوپر چڑھتا so it is ascending part of the embryonal axis that will bear جس میں کیا کیا ہو سکتا ہے انسی آٹی کی لائن دھیان سکھے گا that will bear branches بولو کیا رکھے گا that will bear branches اس کے علاوہ اس میں کیا پریزنٹ ہوں گی leaf اس کے علاوہ اس میں کیا پریزنٹ ہوں گی flower اگر یہ ساری چیزیں پریزنٹ ہوں گی اسی structure کو ہم لوگ کیا بولیں system is nothing but it is ascending part of the ascending part of the axis ascending part of the axis which bears branches leaves flower etc یہ ساری چیزیں اگر اس کے پاس ہیں تو ہم لوگ بولیں گے کہ یہ stem ہے ایک question جو ہمارے سمیں پر بہت آتا تھا بولتے تھے اگر میں root کا ایک portion cut کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں اور stem کا ایک portion cut کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں then how will you distinguish between the root and stem cut ہوا portion میں root کو کٹ کر ایک جگہ رکھ دوں اور stem کو بھی کٹ کر ایک جگہ رکھ دوں تب آپ کیسے پتہ کر پاؤ ہوگے کیونکہ اس stem میں نہ branch ہوگی نہ leave ہوگی cut portion ہوگا کیسے پتہ لگاؤ گے تو بولتے خاص بات ہے stem so stem will have the notes stem کے پاس notes ہوں گے اور دو notes کے بیچ کا جو distance ہوگا it will known as inter notes تو notes اور inter notes رکھنا یہ کس کا feature ہے stem کا بتا root میں notes اور inter notes ہیں کی نہیں اور ایک خاص بات بولتے node ہی وہ پورسن ہے node ہی وہ پورسن ہے جہاں سے نکلیں گی leaf یا پھر node ہی وہ پورسن ہے جہاں سے نکلیں گی branches اور بولتے ہیں انہی branches کے اور stem کے بیچ میں ایک angle ہوگا exile بولو کیا ہوگا exile اور یہاں پر ایک bud ہو سکتی bud کا نام axillary bud پھر سب بولو سر جی axillary bud ہو سکتی ہے اس کے علاوہ stem میں terminal portion پر بھی bud ہو سکتی ہے and this bud is known as apical bud بولو کیا نام ہے اب بتاؤ stem کو پہچاننے کے کتنے طریقے پتا نہیں سر ہم تو رٹہ مار رہے ہمیں کچھ معلوم ہی چلا پہلے بتاؤ stem کی ڈیفنیشن کی ڈیسینڈنگ پارٹ کی ڈیسینڈنگ پارٹ جو بیٹا ایکسس سے اوپر کی طرف جائے گا کون سے ایکسس ایمبریانل ایکسس ایمبریانل ایکسس ایکسس ایمبریانل ایکسس اوپر جانے والے پارٹ میں کیا کیا ملے بڑ اور ایکون اپیکل بڑ ایکون اور ایکون ایکسل کیا نوٹ سے نکلنے والے کچھ اس سکچر آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹ سے کیا نکلیں گی لیف اور برانت اور بتائیے اینی نوٹ کے پاس ایک بڑ ہوگی بڑ کا نام ایکسل لری تو کیا آپ کے سامنے stem کاٹ کر اور روٹ کاٹ کر رکھ دیا جائے تو پہچان لیں گے کس میں ہوں گی بڑ کس میں بڑ نہیں ہوں جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ کل میں نے آپ سکر کند پڑھائی دیا تو سکر کند اور آلو میں ڈیفرنس کیا ہے سکر کند میں آنکھیں ہوں گی نہیں ہوں آلو کیا ہے اسم اور سکر کند کیا ہے رو مولی کیا ہے گاجر کیا ہے سلجم کیا ہے پکا لیکن ادھرک کیا ہے اسم کیونکہ اس میں کیا ہے نوٹ اور انٹر نوٹ اگر نوٹ اور انٹر نوٹ پیزن ہے تو بتا ہوئے روٹ ہے کی اسم ہے اسم اگر آپ اسم کی اتنی دیفنیشن بتا پائیں گے تو i will be the happiest person بتائیے what is stem it is a descending part or ascending part embryon Alexis کا ascending part ہے جس میں minimum 3 چیزیں ہوں گی پلو کون branch leaf flower آگے fruit seed بنیں گے stem کو دیکھ کر اس میں ملیں گے notes notes وہ جگہ جہاں سے کیا نکلیں گی leaf leaf اور branch کیا ان میں دو پرکار کی کلیاں ہوں گی پہلا axillary bud یاد ہوگا اور دوسرا to دونوں پرکار کی bud ہوں گی axillary bud اور apical bud کل ہم لوگ نے root کے function پڑھے رہے چلو بھائی root کے function بتاؤ root کے function بھولو absorption of water and mineral پکا دوسرا anchorage تسرا storage of food چھتا pgr pgr کا formation plant growth regulator آج ہم لوگ stem کے function پڑھیں گے functions of stem اور اسے رٹہ نہیں ماریں گے سمجھیں گے ہم سب کو محلوم ہے ground کے نیچے تو بیٹا roots ہے اور یہ جو roots ہے it is photosynthetic کی non photosynthetic اور non photosynthetic کا مطلب یہ green ہے کی non green ہے non green ok non green ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا plant میں یہاں پر ہے leaf اور leaf ہے photosynthetic اب leaf میں بن رہا ہے food یہاں پر food بن رہا ہے in the form of starch یا پھر sucrose یا پھر glucose glucose کے روپے بنتا سکرو کے روپ میں travel کرتا ہے اور یہ food جو ہے وہ root تک پہنچتا ہے کیوں کیونکہ root کو food store کرنا ہے اس کے روٹ جو جو پھوٹو سنتیس کے دوران بنا وہ leaf سے root کی طرف جاتا ہے اور conduction of water and mineral water اور mineral کہاں جاتا ہے leaf کی طرف اور کس کے روٹ کے کتنے کام بتائے تھے چار اور بیٹا اسٹم کے آج کتنے کام بتائے تین پلیز ان تینوں کاموں کو آپ لوگ لسٹ بنا لیجئے اور وہاں پر NCRT میں لکھی ہوئے تینوں کام underline کر لیجئے جیسے روٹ میں بھی چار کام لکھے ہیں میں نے نہیں پڑھا ہے روٹ کے چار کام آج بیٹا ڈیفرنسیڈ کرو روٹ کے چار کام دیکھو بھائی جو لوگ جتنا جلدی cut to cut پڑتے جائیں گے اتنا اچھا جائے گا روٹ کے کتنے کام چھا ہے one is absorption conduction کی absorption absorption of water and mineral دوسرا anchorage تیسرا stories of food چھوٹا formation of PGA اور آج اسٹم کے کتنے function آئے تین تین آئے اور یہ بھی میں نے نہیں NCRT کی لائن نے لکھی ہے بتاؤ کیا کیا پہلا conduction of water and mineral two words leaf کی طرف کیا لے جانا پانی اور mineral اور کھانا کہا لانا بتاؤ leaf سے root اور root سے leaf کیا water and mineral اور کیا کیا beer کرنا branches leaves پکا اور بتاؤ اگر اسٹم ان کے علاوہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ normal کام ہے اور میں اس چپٹر میں پوچھوں گا بہت اس لئے دھیان سے بتاؤ کل میں نے root کے modification کتنے کام کے لئے بتایا تھے تین بتایا تھے تینوں یاد ہیں پہلا food storage دوسرا support اور تیسرا respite اب اس پہ تو کل آئے تھے نا تم چلو کھڑے ہو support کے لئے root میں کون کون سے سپورٹ کے لئے کتنے root بتایا تھی دو ایک کون prop اور ایک کون پراب کس میں بینیا اسٹل کام میز میز ہیں سگر کے بھائٹو اور آج پھر سے میں modification of the system پڑھانے جا رہا ہوں اور اب اگر سیکھ گئے تب بھی کام چل جائے گا root بھی آدھا جائے کی modification of system کل ملا کر چار یا پانچ کاموں کے لئے ہوتا ہے پہلے ایک بار لکھ لیں گے کن کن کام کے لئے پہلا stories of food دوسرا support system support بھی کر سکتا ہے دیکھیں گے کیسے تیسرا protection چوتھا assimilation اور پانچ وہاں propagation اب یہ پانچ پوائنٹ پہلے سمجھ لینے جروری ہیں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں پڑھا کیا رہا پہلے سوچو کی system کے کام کتنے ہیں تین ان تین کاموں کے علاوہ وہ کیا کر سکتا ہے مجھے نہیں آرہا پتاو system کے کتنے کام تھے تین تو بتاؤ کل ملا کر پانچ باتوں کے لئے اسٹم کا موڈیفیکیشن ہے one is سٹوریز آف فوڈ سپو پروڈیکس اور پانچ ہی باتوں کے لئے نہیں ہے ہماری انسی آٹی کتنی باتیں لکتی ہے پانچ تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں انسی آٹی تو سب سے پہلے سٹوریز آف فوڈ سٹوریز آف فوڈ میں میں آپ کو طریقے سکھاتا ہوں انہوں نے بولا سٹوریز آف فوڈ کرتے وقت اسٹم می بھی ڈیفرنسیڈیڈڈ ٹو اور تھری مین فارم پہلا فارم ہے ٹیوبر ٹیوبرس اسٹم بولتے ہیں ٹیوبر جس کا کوئی سیپ نہیں ہوتا that is known as ٹیوبر اب آپ نے اس دنیا میں آلو ہر سیپ کی دیکھیے آپ نے چھوٹی آلو بڑی آلو اور ٹڑی مڑی آلو دیکھیے لیکن آپ کو معلوم ہے آلو میں آنکھیں ہیں اور آنکھیں کیا ہوتی ہیں ایکزلری بات اور ایکزلری بات is a root or stem اسٹم تو ٹیوبر اسٹم کا ایکزامپل ہے پوٹیٹو اب بتا پوٹیٹو اب اب دا گراؤن کی انڈرگراؤن انڈرگراؤن کیا یہ انڈرگراؤنڈ اسٹم ہے تو آلو ایک اسٹم ہے جس کا فارم ہے ٹیوبر جیسے روٹ کے کل فارم پڑھائے تھے فیوزی فارم نیپی فارم کونیکل اور پڑھائے تھا ٹیوبرس ویسے ہی آج ٹیوبرس اسٹم بھی پڑھا رہا ہوں کل ٹیوبرس روٹ پڑھائی تھی ٹیوبرس روٹ کا ایکزامپل کیا تھا سکرکند یاد آیا that was sweet potato also known as آئی پو مویا بٹاٹا پھر سمالو آئی پو مویا بٹاٹا now stories of food کا دوسرا فارم ہے رائزوم یاد کیسے رکھنا ہے رائزوم وہ اسٹم ہے that look like root اسٹم that look like root کیسے یاد رکھو گے رائزہ کا مطلب ہی ہوتا ہے root اوم مطلب اسٹم اوم it is something related with the اسٹم تو رائزوم the اسٹم which look like root اگر کوئی بائیلوجی نہیں جانتا ہے اور اس سے تم پوچھ لو ادرک کیا ہے تو وہ خوص ہو کر کہ بتائے گا ادرک ایک root ہے پر بتاؤ ادرک ایک root ہے کہ اسٹم ہے اسٹم اور ایسے اسٹم کا نام رائزو تو رائزوم کے دو ایک جنجر اور ایک ہے ٹرمریک ویسے تیسرا بھی ایک ایک معلوم ہے بولو جنجر ٹرمریک اور بنانا تو بنانا کا جو انڈرگراؤنڈ اسٹم ہے that is رائزوم ابھی اسٹوریز آپ فوڈ میں دوسرا فارم میں نے پڑھایا رائزوم and the third فارم is کارم کارم جب رائزوم ورٹیکل ہو جائے اسے ہم لوگ کارم بولتے ہیں and کارم کا اگزامپل ہے عربی گھویاں کل پڑھایا تھا میں نے that is also رون as کولو کویسیا کولو کیسیا عربی اور یہ بھی اسٹم ہے اس کے علاوہ جمیکند NCRT کے وہ اگزامپل میں اٹھانے کی کوشش کرنا ہوں جو NCRT نے لکھا ہے جمیکند جمیکند بھی کارم کا اگزامپل ہے تو کارم کے دو اگزامپل ایک جمیکند اور ایک کولو کیسیا اب آپ NCRT کی اپنی موڈیفیکیشن کی پہلی یا دوسری لائن میں یہ سارے اگزامپل پڑھیں گے کیا یہ سارے اگزامپل لکھے ہیں اسٹوریز آف فوڈ میں کیا کیا لکھا ہے میں پڑھ رہا ہوں دیکھتا ہوں میں اسٹوریز آف فوڈ میں لکھا ہوا ہے کچھ نام انڈر گراؤنڈ اسٹیما پوٹیٹو جنجر ترمریک جمیکند کولوکیسیا ٹوٹل یہ سب above the ground کی underground تو یہ جڑے ہیں کی تنے ہیں جڑے ہیں کیا ان کا اگزامپل یاد رہے گا بتا بہیا بتا ٹیوبر کا اگزامپل رائزوم کا جنجر ٹرمریک بنانا اور بتا کورم کا اگزامپل جمی دیکھو میں ہر بار یہ کانی سناتا ہوں اس بار بھی سنا دے رہا ہوں جب لوگ ہم بچپن میں تھے جب بچپن میں ہم لوگ کو پڑھا جاتا تھا کہانیا سناتے تھے تو رام جی کو بنواس ہوا رام جی کو سیتا میہ کیا کیا کھانا کھلاتی تھی تو میں سوچ تھا کہ یہ کوئی ایک فل ہے میں اپنی مادہ جی سے نانی سے سب سے کوب بناتی تھی بہت بڑا فل ہوتا تھا بیٹا آج کل نہیں پائے جاتا آج کل یوگ آگیا اس لئے یہ فل گائب ہو گیا بات مطلعہ کی نانی کو بھی نہیں معلم تھا کند is nothing it is underground stem مول is nothing it is root root مطلب مول and فل is fruit تو بسیکلی سیتا مہیا کو کھانا بنانا ہاں ہم جب کہتے ہیں کھانا دو تو کیا دیتی تھی stem root fruit that is کند مول فل کند مول فل ایک ہے کہ تین چیزے تین کند is کون سا underground مول is root but فل is فل فل is fruit that is that is فل is fruit اب جہاں سنو اسی کند سبد سے یہ لکھا ہوا ہے اب اسے کچھ لوگ جمی کانڈ بولتے ہیں it is not the کانڈ it is اور آپ کی بھک نے جمین کند لکھا ہوا ہے جمین کند کا مطلب ہے یہ ایک پرکار کا underground stem ہے جس میں کیا store ہوتا ہے food اور food store کرنے کے لئے اٹھ کے کچھ فارم ہے تو basically کبھی اگر آپ کو یہ جمی کانڈ لگے اسے کانڈ above the ground stem اور underground کیا یہ special جمی کند پرکار کا کوئی روٹ آتی ہے yes نہیں روٹ نہیں ہے اس سے روٹ آتی ہے روٹ آتی کس stem اور کیا یہ ابھی بھی پائے جاتا ہے yes ابھی چلے جاؤ تم بہت سارے لوگ اس پہ ڈیپنڈنٹ ہیں ریگستان میں بہت سارے لوگ اسی طریقے جمی کند کھا کھا کر کے رہتے ہیں کھاتے ہیں تو بتاؤ ہم لوگوں کو موڈیفیکیشن کتنے کام کے لئے کرنا ہے پانچ پانچ میں پہلا سٹھوریج دوسرا سپورٹ تیسرا پروٹیکشن تیسرا اسیمیلیشن پھر پروٹیکشن پھر کیا ہم لوگوں نے سٹھوریج پڑھ لیا سٹھوریج میں پانچ لوگوں کے نام پڑھے اور پانچوں کو الگ الگ اگزامپل سے بتا دو کہ تمہیں مان جاؤں گا پوٹیٹو یاد ہے yes sir it is a form of صاحب جنجے ترمیری کیا دے yes sir it is a form of رائزوں وہ اسٹم جو کیسے لگے روپ that is known as رائزوں اور کیا آپ کو کار میں یاد ہے yes sir کتنے اگزامپل دو ایکون کولوکیسیا ہے اور جمی کند what is کولوکیسیا عربی that is گھویاں okay now موڈیفکیشن فار سپورٹ سپورٹ کرنے کے لیے بھی اسٹم میں کچھ اسٹیکچر ہے جو موڈیفکیشن کرتے ہیں باتیں نہیں کرو مین اسٹم اور برانچ کے بیچ میں میں نے آپ کو ایک بڑ بتائی تھی دس بڑ is known as axillary bud اور اگر یہ axillary bud سپنگ لائک سٹیکچر میں چینج ہو جائے جو دیوال کو پکڑ کر اوپر چڑتا ہو کیا آپ نے ایسے بہت سارے بیل دیکھی ہیں ان بیلوں میں کیا یہ تینڈل دیکھی ہیں دس is known as tendril بولو کیا بولے اور یہ تینڈل ان پودوں کو کیا پروائیڈ کرتی ہے سپورٹ اور یہ تینڈل بنی کہاں سے ہے axillary bud بھائیوں اے بمبینوں میں آپ کو بتاتا چلوں تینڈل can be formed by any structure لیف سے تینڈل بن سکتی ہے لیف لٹ سے تینڈل بن سکتی ہے لیکن ابھی جو میں تینڈل پڑھا رہا ہوں وہ لیف اور لیف لٹ سے ہے کس سے ہے axillary bud and that's why this tendril is known as axillary bud tendril اور axillary bud tendril کے اپنے example ہیں یعنی ہر پودے میں axillary bud tendril بنائے ایسا نہیں ہے axillary bud tendril کے example میں دو example آپ لوگ یاد رکھیں گے ایک فیملی ککر بٹیسی اب آپ لوگ کا گھبرات چل ہوگی کہ میں فیملی کیوں لکھ رہا ہوں example کیوں نہیں لکھتا ہوں پر ابھی میں آپ کو ان سے پرچے کر رہا ہوں گا آپ کو لگے گا سر آپ فیملی ہی لکھا کرو باقی ہم سمجھ جائیں گے اور دوسری فیملی ہے grape family also known as grape wine انگور کی لطائیں and it is known as cucurbitessi اب cucurbitessi it is nothing but cucumber family it is cucumber family اب cucumber جیسے دکھنے والے سارے لوگوں کے example میں یہاں لکھ سکتا ہوں اور ہر بندے میں کونسی bud پائی جائے گی axillary bud اور وہ کس میں چکینج ہو چکی ہوگی tendril اب میں example لگ رہا ہوں cucurbitessi میں جہاں پر axillary bud tendril پائی جاتی ہے it is cucumber cucumber کے علاوہ لوکی لوکی کے علاوہ قدو قدو کون pumpkin اس کے علاوہ gold gold مطلب کریلے والی family gold یا لوکی والی family gold تو بتاؤ that's why cucurbitessi is known as gold family اور اور cucumber family میں کدو اور کدو سے سے دکھنے والے سارے لوگ آتے ہیں قدو لوکی تروہی ٹینڈا کھیرا how many of you know the food ارے واہ کافی گمار لوگ ہیں یہ ایک اجیب پرکار کا فل ہے جو گاؤں کے لئے کھیتوں میں ہی کھا کر کے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں food you know that جو cucumber جیسا ہے بڑا ہو کے food جائے that is food okay family cucurbitessi cucurbitessi family میں کون کون سے ایک زمائے گا cucumber pumpkin gold اور یہ سب کیا ہیں کس family کے member ہیں cucurbitessi اور cucurbitessi کے لوگوں میں کون سے tendal آئے گی axillary button اور axillary button tendal اور ایک جگہ پر آئے گی بلو کہاں grape وہاں تو بتاؤ ہمگور کی لطاؤں میں جو tendal ہیں وہ کہاں سے axillary button so this was the example for the modification for support bye bye کرتے ہیں سے now modification for protection protection کے لئے جو modification ہے اس کے لئے پودے بناتے ہیں thorn thorn مطلب کھاٹا اب اسے سمجھنے کی کوشش کریے اب اینا پھر سے وہی structure بنا رہا ہوں main stem اور branch کے بیچ میں ایک bud تھی bud کا نام axillary bud اور یہ axillary bud اب کی بار tendril کی بجائے pointed structure میں change ہو رہی ہے and this pointed structure is nothing it is known as axillary bud thorn پیڑ میں بھی کاتے ہیں پر یہ کاتے کہلاتے ہیں پرکل یہ تھونڈ نہیں کہلائیں گے کیونکہ پرکل is a epidermal growth اور انہیں توڑنا بہت آسان ہوتا ہے آپ انہیں آسانی سے ہلائیے اور یہ ٹوٹ جائیں گے کیونکہ یہ گلاب کے پیڑ میں epidermis سے ہی نکلتے ہیں پرکل سب داتا ہے لیکن کیسا کاتا ہے دوسرے طریقے کے کاتے وہ کاتے ہیں جن میں پتیاں these leaves become spine so leaves become pointed structure اور جب پتیاں pointed structure بن جائیں انہیں بولتے ہیں spine ہندی میں یہ بھی کاتا ہے یہ بھی کاتا ہے اور یہ بھی کاتا ہے کہ لے سر کاتا لگ گیا کس کا گلاب کا کس کا لگ گیا سر یہ cactus کا cactus کا کاتا جو ہوتا ہے it is known as spine ناک فنی کا کاتا کیا کہلاتا ہے spine اور جو بیٹا ببول کا کاتا ہے یا پھر جو باغن بلیا کا کاتا ہے یا پھر جو citrus کا کاتا ہے اسے آپ آسانی سے توڑ نہیں پاؤ گے کوشش کریے گا یہ بہت اندر تک بیٹا انڈوجینس گروت کے ساتھ ہوتا ہے it is the part of the stem تو بتاؤ تین طریقے کے کاتوں میں تینوں میں ڈیفرنس کون ہے اپی ڈرمل گروت پریکل کون ہے leaf کا modification spine اور کون ہے axillary bud کا تو آپ کی بکنے ہاں ٹھیک ہے آپ کی بکنے کون سا example یہاں پر دیا ہے spine کا کی بیٹا thorn کا اور thorn کا کتنے example ہیں دو ایک کون bargain ویلیا دوسرا کون citrus bargain ویلیا اور citrus یہ دو example آپ کے لئے ہیں for protection protection کرنے کے لئے اسٹم میں موڈیفکیشن آیا ہے اور کسی کا من کر رہا ہے جانے کا یہاں دیکھو یہی جندگی ہے چلو بھائی modification thorn کے روپ میں موڈیفکیشن کان سے موڈیفائی ہو رہا axillary bud اور axillary bud پوائنٹڈ ہو کر بیٹا آپ کا پروٹیکشن کر رہی ہے اور یہ پروٹیکشن کرنے کے لئے دو ایکزامپل ہے one is bargain ویلیا another one is citrus پڑھاؤ اسٹم کے کتنے موڈیفکیشن پڑھ لیے تین one is for storage دوسرا حلو دوسرا ابھی چوتھا آنے والا ہے چوتھا is for assimilation yes modification for assimilation modification modification of stem for assimilation assimilation سے میرا relation یہ ہے کہ یہ stem موڈیفائی ہو کر کے photosynthesis کرنے لگے started doing photosynthesis پہلے normal چیز سمجھئے پھر modification بتاتا ہوں ایک stem ہوتا ہے سر stem میں notes ہوتے ہیں notes سے leaf نکلتی ہیں یہ leaf کا base ہے یہ pitiol ہے اور یہ lemina ہے یہ normal structure ہے پر یوں ہوتا ہے کہ کبھی leaf جو ہو جاتی ہیں وہ spine میں تبدیل ہو جاتی they become spine then stem beta they become leaf like یعنی جو leaf ہیں they become spine then stem become leaf like with many notes and inter notes اس condition کو ہم لوگ بولتے ہیں philoclad یہ سب ncrt میں نہیں ہے آپ لوگ note کر لیجے گا یہ leaf like جو stem بنا ہے this leaf like stem یہ start کر دیتا ہے performing photosynthesis اب بتاؤ یہ photosynthesis کیوں کرنے لگا پتہ نہیں صرف بنا گیا ہوگا بتاؤ leaf کا main کام سب کچھ بنا نہیں سوچ بھی leaf کا main کام stem کا main photosynthesis leave کس میں convert ہو گئی spine میں اگر یہ leaf spine میں convert ہو گئی ہے تو بتاؤ leaf تو بن گئی کانٹا یہ رہی کانٹا اب بتاؤ photosynthesis کون کرے تو بتاؤ photosynthesis کرنے کے لئے stem become leaf like اور stem leaf like ہو گیا اس کا نام philoclad اور philoclad دو پرکار کے یا تو flat یا تو flesy flat philoclad اور philocy philoclad بولتے ہیں flat اگر ہو جائے ایک دم چپتا philoclad ہو جائے اس کا example ہے بیٹا it is apansia apansia is also known as cactus اور جو flesy کا example ہے it is known as euphorbia اور یہ دونوں example آپ کی NCRT میں دیئے گئے ہیں تو apansia اور euphorbia these are the example of philoclad philoclad کے example ہے بتاؤ what is philoclad اب سن لو کے گھر جاؤ کے بھول جاؤ گئے what is philoclad when the stem become leaf like then what leaf become leaf کیا ہو گئی spine اور stem become leaf like green ہو گیا photo synthesis کرنے لگا اسے کیا بولیں گے philoclad 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 کتنے پرکار کا philoclad دو ایک کون flat دوسرا کون flesi flat والے کا example apansia also known as cactus flesi والے example یوفار بیا بولو کیا ہے یوفار اچھا اس میں ایک اور difference ہوتا ہے جو ncrt نے نہیں دیا آپ لوگ دھیان سنیے گا sometime stem become flesi but with one or two inter notes and notes and the leaf become spine here also یہاں پر بھی leaf spine بن چکی ہیں لیکن یہاں پر node اور inter node بہت سارے ہیں پر یہاں پر node اور inter node limited ہے when the stem it become leaf like with limited nodes this condition is known as clad node my focus is this thing that you can see philoclad and clad node in difference can first similarity do both stem are both leaf like and both leaves spine changed then one name philoclad and one clad node antar antar kaha hai is main nodes and inter nodes one or two are many many and here nodes and inter nodes limited one or two nodes this condition is known as clad node clad node example is asparagus asparagus so asparagus is the example of clad node stem but philoclad and clad are difference you know philoclad and clad are difference can tell philoclad philoclad and asparagus what are both enter about one one node and inter node are very small philoclad and one node and inter node are very small clad both are both both spine are both photosynthesis are both many nodes and inter nodes philoclad and limited clad philoclad do ekon flat or ekon fleshy flat apansia also cactos hind naak phony or fleshy example kya uforbia bholo kya example hai uforbia or clad example kya asparagus thank you very much and now last modification of the stem it is a propagation modification of the stem for propagation for propagation for propagation mein condition likhu ga kya nsi arti me condition likhi naam nai likha condition ka اور جو نام لکھا ہے وہ بھی پوری طریقے سے صحیح نہیں ہے تو میں جو انسی آٹی کی کنڈیشنز ہیں وہ لکھ رہا ہوں پہلی کنڈیشن پہلی کنڈیشن میں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک پلانٹ کو جمین میں گروہ کراتے ہیں like this اور اس سے اپنا لیف بغیرہ نکلتے ہیں پھر اس سے لیٹرل برانچز نکلتے ہیں جو گراؤنڈ کے پہلل نکلتے ہیں اور یہ گراؤنڈ کو ٹچ کرتے ہیں اور پھر ان سے نیا پہدہ نکلاتا ہے اور پرانا پہدے کا پارڈ ڈائے کر جاتا ہے مر جاتا ہے پھر سے اس میں سے بیٹا کوئی برانچ نکلتی ہے گراؤنڈ کو ٹچ کرتی ہے نیا پہدہ نکلتا ہے اور پھر سے پرانا پہدہ مر جاتا ہے پھر سے یہاں سے کسی بھی برانچ نکلتی ہے اور اس طریقے سے نیا پہدہ بنتا جاتا ہے پرانا پہدہ مرتا جاتا ہے میرے حساب سے اس کا نام رنر ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے رنر آپ نے ایک پودے کو ایک جگہ سے لگایا اور پھر اس میں گروت ہوتی گئے اور نئے نئے پودے بنتے گئے اسے کیا ہونا چاہیے رنر بس بک میں رنر سبدی یوز نہیں کیا کنڈیشن یوز کیے تو آپ جب گھر جا کر پڑیں گے کہ there is a one plant planted in the soil اور اس پلانٹ سے نکلیں برانچز برانچز نے گراؤن کو ٹچ کیا گراؤن کو ٹچ کرنے کے بعد نیا پودہ بنایا اور پرانے پودے کا پارٹ ڈائی ہو گیا اور اس تقید سے پورے پلانٹ کی گروت پورے گراؤن میں ہو گئی میرے حساب سے کون ہے رنر اور اس کے اگزامپل دو دیئے گئے ہیں آپ اپنی انسی آٹی دیکھیں گے مجھے اچھا لگے گا کہ آپ میرے ساتھ انوالو ہیں مولو کون ایک گراس دی ہے دیئے ہیں that is also known as دوب گراس پھر سے مولو اور دوسرا کیا دیا ہے oxalis نہیں دیا ہے اور strawberry دیا ہے انسی آٹی دیکھو پر میں آپ کو بتا دوں strawberry is not a runner it is a stolon strawberry stolon ہے جو اسی طریقے سے گرو کرتا ہے but میں مجبور ہوں ان دونوں کا نام انہوں نے ایک ساتھ دیا ہے گراس is a runner گراس کا جو modification ہے وہ runner کا جیسا ہے اور strawberry کا جو modification ہے وہ stolon جیسا ہے لیکن انہوں نے نہ stolon سبدی use کیا ہے نہ runner سبدی use کیا ہے انہوں نے definition use کیا ہے میرے کوئی یہ stolon اور runner نہ بھی آئے تو چلے گا لیکن آپ definition جرور آنی چاہئے runner ہٹا دو stolon ہٹا دو جرح definition بتاو کیا آپ نے ایک پودا لگایا تو اسے برانچ نکلی اس نے ground کو touch کیا نیا پودا نکلا پرانا ڈائی کیا اور اس طریقے سے نئے نئے پودے بنتے گا اور پورے ground کو بھر دیا اس طریقے کی growth کتنے لوگ کرتے ہیں دو ایک کون grass اور دوسرا کون strawberry تو پتلا ہو grass اور strawberry grass کیسا ہے runner grass کیسا ہے runner اور strawberry کیسا ہے stolon نہیں آیا دوسری condition انہوں نے دی ہے condition number two اس کا نام میرے پاس نہیں ہے اور کسی book میں نہیں ہے پر آپ کی book نے دیا ہے تو میں بڑھا رہا ہوں بولتا ہے ایک پودا ہے اس پودے سے aerial branches نکلیں aerial air میں branches نکلیں یہ تو parallel to ground branches تھی ابھی aerial branches نکلیں یہ ہوا میں گئیں اور پھر نیچے گریں اور نیچے گرنے کے بعد انہوں نے ground touch کیا اور نیا پودا بنا دیا آپ کو لگے گا اس پودے اور اس پودے میں difference کیا ہے دونوں ایک ہی جیسے تو ہیں no ان کا بیٹا growth ground سے بہت اوپر نہیں ہے اور ان کی growth ground سے بہت اوپر پھر سن لو اس پودے سے پھر سے بیٹا ایک branch نکلے گی base of system سے air میں جائے گی ground کو touch کرے گی نیا پودا بنا دے گی اگر آپ اس کا example پوچھیں گے کہ farm کیا ہے farm کا مجھے نام نہیں معلوم کسی book میں نام نہیں ہے لیکن اس کا example دیا ہے دو بھولو کون دو چیزے example دیا کی اس کنڈیشن میں پودا پودا پروپیگیٹ کر رہا لیکن دونوں کنڈیشن میں ایک کنڈیشن میں branch aerial ہے بھولو کون کون سوالا mint and jasmine اور ایک میں پیلل to ground grass and strawberry کیا یہاں پر پودا پروپیگیٹ کر رہا ہے یہاں پر بھی پودا پروپیگیٹ کر رہا ہے ایک پودے سے دوسرا پودا بن رہا بھائی ٹائم لگا لو اب اس میں ncrt لوڈی نہیں کر رہا ہے وہ نہیں تو میں تمہیں ایک line سکھا دیتا بھیکل لوڈ جائے کی میں دکھا دوں گا بتاؤ اس میں نیا پودا لگایا پتاؤ aerial کے example grass and strawberry میں نے نام دیا پر میں نام دینا چاہوں تو grass is strawberries پھر میں ایک پودا لگایا base of stem سے branch نکلنے کے بعد کہاں گئی aerial ground touch کی نیا پودا نکالا example کون mint and jasmine کیا میں نے نام دیا نہیں نام اگر دیتا بھی تو کیا ہوتا بڑا مسکل ہو جاتا تیسری condition بنانے کے لئے مجھے جگہ چاہیے آپ example learn کریے گا لیکن جگہ چاہیے and جو تیسری condition ہے اس کا نام بھی ہے اور یہ صحیح بھی دی گئی ہے the third condition is given very proper in NCRT یہ condition کہتی ہے کہ آپ ایک plant لگاؤ this is a plant اس کی اپنی leaf اور stem ہے اس کا اپنا underground stem بھی ہے like rhizome rhizome جیسا underground stem بھی ہے اور اس underground stem سے branch نکلتی ہے جو ground کو penetrate کرتے ہوئے ہوا میں آتی ہے اور نئی growth کرنا چالو کر دیتی ہے ground کو penetrate کر کے ہوا میں آتی ہے اور بیٹا یہ نئی growth کرنا چالو کر دیتی ہے this condition is known as real sucker اب جڑا ان دونوں condition کو compare کرو اس کو اور اس کو یہاں بھی plant یہاں بھی plant یہاں base of stem سے aerial root گئی نیا پودا بنایا یہاں underground stem سے بیٹا برانچ نکلی اور ہوا میں آئی یہاں aerial برانچ نکل کے گراؤن میں ٹچ کی نیا پودا بنایا اس کا example تھا mint جبکہ mint کس کا example ہونا چاہے اس کا this is a sucker اور sucker کے تین example دیئے گئے ہیں yes ایک تو دیا ہے cry zanthum cry zanthum ایک اور دیا ہے banana اور ایک اور example دیا ہے pineapple اور اگر کبھی ایک اور example آ جائے تو آپ کیا لکھ سکتے mint جبکہ mint کو انہوں نے ایسے گرو کرتے دکھایا کیا ایسے ایسے تو میرے لئے تو یہ topic پڑھانا ہی بڑا مسکل ہے کیونکہ بیٹا نام کچھ اور ہے کنڈیشن کچھ اور ہے اس لئے نام بھولو ادھر بینہ دیکھے تینوں کنڈیشن پہلے ڈسکس کرتے پہلی کنڈیشن میں پودا گراؤن میں لگایا گیا پہلے to the ground branches نکلیں گراؤن کو ٹچ کی پرانا ڈائے ہو گیا نیا بن گیا بھولو example مجھے نام نہیں چاہیے example grass and strawberry بس مجھے نام نہیں چاہیے دوسری condition میں پودا لگایا بے صاف اسٹم سے underground اسٹم کی above اسٹم above ground اس سے کیا نکلی aerial branch کیا نکلی ground کو ٹچ کی نیا پودا نکالا اس کے example mint and jasmine thank you very underground اسٹم سے کیا نکلی branch ground کے اوپر آئی نئی گروہ چالو کی ویسے اس condition کا نام کیا ہو چاہیے سکر اور example کیا ہے chrysanthemum banana pineapple یاد رہے گا and last but not the least یہ condition میں پہلے بھی بنا چکا تھا اس لئے پڑھایا نہیں میں نے کہتے ہیں کسی standing water یعنی طالاب جیسی condition والے پانی کے ریزروائر میں runner جیسی condition پہدا ہو جائے small root like structure نکلے tuft of the leaf نکل آئیں اور پھر اس سے leaf نکلے نیا growth کرنے لگیں میں نے اس condition کا نام رکھا تھا offset بھولو کہ نام رکھا تھا runner of water it is known as offset ایک جگہ سے off ہوا دوسری جگہ set ہو گیا condition offset is land propagation کی water کیا یہ pond یا پھر کسی بھی رکھے ہوئے lake والی condition پر grow کریں گے اور اس کریقے کی growth کا نام ہے offset پھر سے بھولو اور اس کے دو example یہاں دیئے گئے ہیں ایک آئی کور نیا what is آئی کور نیا it is water hyacinth آئی کور نیا is also known as water hyacinth it is known as water hyacinth آئی کور نیا is nothing but water hyacinth اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ دوسرا example دیا ہے پسٹیا کل بھی میں پسٹیا کا نام لیا تھا آئیکونیا کا نام لیا تھا in case of root cap اور root pocket root cap root pocket root root distal میں کیا پہ جاتے تھی cap لیکن اگر water plant ہے کیسا plant water root cap root pocket root 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 plant ہے پولو کیسے aquatic plant ہے تو بتائیے ان میں کیا پائے جائے گی root pocket تو بتائیے پروپرگیشن کتنے طریقے سے چار چاروں یاد رہے گا چاروں کے نام بھلے نہ یاد رہے کنڈیشن جو یاد کرے گا نام یاد کرنے والا مرے گا چلو اب ان چاروں کنڈیشن کو جو لوگ بھی بتا دیں گے میں سمجھ جاؤ گا آیا ایک standing water پانی move کر رہا رکا رکا اس میں tuft of leaf نکلتی ہیں اور اس سے branch نکلتی ہے نئی growth کرتی ہے tuft of leaf نکلتی ہے پورا کا پورا growth is known as off set example ایک ایک نام off set thank you very much پتائی ایک جگہ پر underground stem سے underground stem سے branch نکل کے ground کے اوپر آتی ہے سکر بھولو کون سکر کنڈیشن کتنی ہے تین یاد ہیں بھولو کون بنانا pineapple اور chryzen اور ایک condition میں parallel to the ground بیٹا branches نکلتی ہیں touch کرتی ہیں پرانا part ڈائی ہوتا ہے نیا گروہ کرتا ہے grass and strawberry base of stem سے branch نکل کے air میں جاتی ہے ground کو touch کرتی ہے نئی گروہ کرتی mint and jasmine اور الگ الگ نام پڑھنا ہو تو بتاؤ strawberries is stalon st for strawberry st for st grass is runner mint is sucker banana is sucker chryzen is sucker pineapple is sucker pistia is offset iconia is offset نام یاد کرنے کی بجائے کیا یاد کروگے condition اور بیٹا اب آپ کو پانچ منٹ کے اندر آج کی ساری morphology revise کرنی آج والی اور کل والی تو آپ لوگ کو یاد ہوگی کل میں نے کیا پڑھا ہی تھی روک آج کیا پڑھا ست نوٹ بک بند کر بک بند کر revise کر پاؤ گے کیا آپ کو seed دکھ رہا ہے seed میں axis دکھ رہی ہے axis کا نام embrional axis ہے embrional axis کا اوپر والا part epic ہوتا ہے نیچھ والا یہاں plimule ہے radical ہے radical سے کیا بنا root plimule سے so کیا ascending part of axis is leaf ہو ہے notes کی پہچان وہ ہے جہاں سے کیا نکلے leaf اور branch جہاں سے leaf اور branch نکلے وہ notes ہیں note میں پائی جائے گی bud terminal portion پہ bud ہے colocon apical bud اس کا مطلب stem میں چار پانچ structure دکھائیں پڑیں دیکھیں گے ایک on note inter note leaf branch buds اور buds کتنی پہ اور ایک ایسے پڑھو بس مجھا جائے گا پتہ root اور stem کو ڈیفرنٹ کرنا ہے کٹے ہوئے root اور کٹے ہوئے stem کو کیسے پتہ لگا لوگے notes اور inter notes پکہ اس stem کے تین کام root کے چار کام پہلے میں root پوچھوں گا بھولو absorption of water and mineral دوسرا anchor تیسرا historic formation of pgr وہ چار کام تھے اس پھر کتنے کام تین conduction of water from root to leaf conduction of food from leaf to root and bearing of branch leaf اور اگر یہ بتا دیا تو بلکل بہت بڑھ بڑھ بتاؤ کیا ان کے علاوہ بھی stem پانچ کام کر سکتا ہے اور یہ پانچ کام کیا modification ہے کیا ان پانچ وں rates پانچ ہے پانچ سکتا جنجر اور ترمیوری سکتا سکتا کولو كیسیہ اور جمی کند سکتا 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 کمنیوری سکتا لیکن سویٹ آلو سکتا 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 جنجر اور ٹرمیری کس مولیز ٹکا اچھا بتاؤ عربیز سالجم تو جڑے اور تنے اولاد دیکھ رہے ہیں اسٹوریز ہو رہا ایکزلری بڑ دیکھ رہی ہے ایکزلری بڑ سے ٹینڈر مل رہی ہے دیوال میں چڑھ رہی ہے اور یہ ایکزلری بڑ کی ٹینڈرل ہے یہ دو جگہ ملے گی ایک آن فیملی ککر بٹیسی قدو فیملی ہے قدو لوکی ٹینڈا یہ سب آ جائیں گے پمکن ہوگا اس کے علاوہ گری ساباس بہت بڑیا کیا کبھی کبھی ایکزلری بڑ کانٹے بھی بنائے گی کتنے لوگ ہیں دو ایک آن باگن ہو لیا کیا کانٹے آپ نے تین پیکار کے پڑے ہیں بولو پہلا ہاں تھان ہے سپائن ہے اور جو اپی ڈرمال کو تھا وہ پریکل جو لیو کا موڈیفکیشن سپائن اور جو بیٹا ہزلری بڑ کا تھان تھان کتنے چاہے دو ایک آن باگن جلیہ اور پکہ and now my dear student it is for assimilation کیا فلو کلیٹ اور کلیٹوٹ جانتے ہیں لیف کانٹے بن چکی ہے اسٹم لیف بن رہا ہے مینی انٹر نوٹ اور لیمٹیڈ انٹر نوٹ کیا فلو کلیٹ جو پرکار کا ہے ایک آن فلیٹ ایک آن فلیسی پکہ فلیٹ کا ایکزامپل پانسیا اور فلیسی کا ایک آن یو فر بیا پکہ اور بتاؤ کلیٹوٹ کا ایکزامپل ہے بولو کون اسپرائگس واقعی یاد کر لیا کی رٹہ ایسے یاد ہے and now چار کنڈیشن یاد ہے بتاؤ جو پہلل بنائے گا گراس and جو ایریل بنائے گا مینٹ جس جو انڈر گراؤن سے نکلے گا بنانا پرائیز تمام پکہ اور جو پانی میں رہے گا کیا اسے آپ سٹ بولیں گے پسٹی اور ایک آنیا ہے چھے چیزوں میں دو پڑھ لی بچی کتنی چھا کل ہے سنڈے میں کل رکھوں گا چھٹی آپ لوگ ریوائز کریے خمجے کریے آج سام کی کلاس کے بعد ہم لوگ پھر ملیں گے کب منڈے کو ایک دن آرام کریے ریوائز